پاکستان میں نیزہ بازی کے میدانوں کی رونک اور اس کھیل کے فروغ کے لیے گران قدر خدمات انجام دینے والے نواب ملک محمد عطا محمد خان انتقال کر گئے مرہوم نیزہ بازی کے ساتھ سیاست اور اداکاری کے شعبے سے بھی وابستہ رہے نواب آف کورٹ پتہ خان پرنس عطا محمد ملک 25 اکتوبر 1941 کو پیدا ہوئے پاکستان میں کہیں بھی نیزہ بازی کا میدان سجے اور ملک عطا وہاں موجود نہ ہو تو اسے کامیاب شو قرار نہیں دیا جا سکتا تھا ان کے کوئی اولاد تو نہیں لیکن وہ نیزہ بازی کی پرورش اپنی اولاد کی طرح ہی کر رہے تھے اس ہائنس نواب ملک عطا محمد خان وولٹ اینڈ پیگنگ فیڈریشن کے نائب صدر اور اگزیکٹیف کمیٹی کے رکن رہے جبکہ وہ گھڑ سواری کے عالمی تنظیم کے پاکستان چپٹر کے بھی صدر تھے انیس سو بیاسی میں نئی دل ہی میں ہونے والی نومی ایش آئی کھیلوں میں انہوں نے پاکستان کی جانب سے گھڑ سواری میں چاندی کا میڈل جیتا دوہزار دس میں ایڈی ریڈ آسٹریلیا دوہزار بارک اور دوہزار تیرہ میں برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں ہونے والے گھڑ سواری کے عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اسی طرح دوہزار چودہ میں نومنڈی فرانس کے مقام پر ٹین پیگنگ کے مقابلے میں شرکت کی اور تمام ممالک کے ٹیموں کی پاریڈ کی بطور سینئر ترین گھڑ سوار پاکستانی پرچم تھام کے قیادت کی اس ہائنس نواب ملک اطا محمد خان برطانوی شاہی بحریہ اور بعد ازاں پاک بحریہ میں بھی خدمات سر انجام دے چکے تھے جبکہ گھڑ سواری کے متعدد عالمی مقابلوں میں احزاز حاصل کیے دو ہزار پندرہ میں ملکہ برطانیہ نے ان کی خدمات کے اعتراف میں چشم بکنگم شاعر کی ایک سڑک کو ان کے نام پر نواب کوٹس روڈ قرار دیا مقامی و عالمی سطح پر نیزہ بازی میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے ساتھ ملک اطا محمد خان سیاست اور اداکاری کے شعبے سے بھی وابستہ رہے انہوں نے آئی ایس پی آر کے ڈراما الفا بریوو چارلی میں کیپٹن فراس کے والد کا کردھار نبایا اور دو ہزار سترہ میں وہ فلم ورنہ میں گورنر کے روپ میں دکھائی دئیے نواب ملک اطا محمد خان نے انیس سو اٹھانوے اور انیس سو نوے کے انتخابات میں سبائی نشست اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا انیس سو نوے سے انیس سو تیرانوے تک رکن سبائی اسلامی پنجاب بھی رہے بعد ازا اپنے والد کی وفات اور خاندانی ذمہ داریوں کے باعث سیاست سے الہدگی اختیار کر لی تھی